جب مروں گے پھر یہ نہیں ہوگا کہ یہ پیر مر رہا ہے سید مر رہا ہے چوتری مر رہا ہے نہیں نہیں سب کی کپڑے اتر جائے گی سب کی ملازمتی ختم ہوگی جج جج نہیں رہے گا کہو گورنر گورنر نہیں رہے گا اس کی دربار میں سب یقصان مردے کی شکل میں پڑے ہوگے گھتر کی کپڑے گھتر کی کپڑے دوست اتار لوں گے وہ تیریاں گھڑیاں اتار لیں گی تیرے سونے کی یہ گوچیاں بھی اتر جائیں اللہ کی قسم تیری شکل بھی نہ کتے جیسی بن جائے گی آنا جوانا بے فرمان مہداب کا ایسے مرے گا جیسے خنزیر کی شکل ہوتی ہے وکبا ربکا انا ترمدو الا اجا اللہ وماللہ لدین احسانا بما يبغل لعندکا الكبر آدهما اوقلاهما فلا تقل لهما ولا تنهمهما وقل لهما سبحانه قرنا كريما سبحانه احسانا احسانا خوشانا صلوحہ احسانا احسانا بے فرمان احسانا احسانا بباہما سبحانا صلوحہ اللہ تعالیٰ ایسی علاق سے نجات دے دی ایسی علاق مہنے کی برابر ہے جو ماں باپ بھوڑے کو جوتے لگا کتار خنزیر کہے ایسی علاق سے اللہ نجات دے سنو تمہارے دلہ تماغ میں اگر ماں کی قدر نہیں باپ کی قدر نہیں تو اس ذات سے سنو جس کے دربار میں جب تو نہیں تھا نلائک تیرا باپ بھی روتا تھا تری ماں بھی روتی اللہ کی قسم یہ بھولی ماں یہ کملی ماں یہ انجان ماں خدا کی دربار میں جب کھڑی ہوتی یہ اسے آخرت پر فکر نہیں کچھ بھی نہیں بس یہ دھون میں تھی کسے طریقے کسے بہان بیٹا مل جائے یہ اپنی آخرت خلاب پر کر بیٹھی تیرے پیچھے اسے کسے نے کہا اس درست کے سامنے چلی جا جھوک جا تجھے بیٹا ملے گا اس حیوان کے نیچے سے گزر جا وہ گزر گئی اس بود کے سامنے سجدہ کر اس نے سجدہ کر دیا مگر کیوں اور نہ لائک بیٹے تیرے حاصل کرنے کے لیے چاہیے تو یہ تھا اگر شعب علم عقل مند ما ہوتی تو جیسے سجدہ حادرہ خدا کی دربار میں کرے و کرلو رہیے کہتے ہیں رب عملی منت صالحی سجدہ خلیل پتہ سسار کی عمر بیرو رہے رب عملی منت صالحی آدمی کی سردہ ہو اللہ کی قسم ہاں سجدہ حادرہ بیرو رہی کس کے دروازے پاک سب کو اللہ اسماعیل کے اب حضرت خلیل کس کے دروازے پاک رہے کیا ماغ رہے ہیں بیٹو کس سے ماغ رہے ہیں کون ہے ماغنے والا نبی کہدو معلوم ہوتا ہے نبیوں کا طریقہ کہا رہے کہو نبیوں کا طریقہ کہا رہے کہ نبی بھی خدا کے دروازے سے مانتے ہیں اور ہم نبی کی امت ہی ہیں ہمیں نبی کے پیچھے چلنے کی حکم ہے اب نبی کس کے دروازے سے مادرہ جس کا دوائر للہ ملک السماوات والأرض یا خرق مانی شاوه یا بل من یشاو اناثا یا بل من یشاو الزکور او یزوجہم لکرانا و ایناثا و یجعل من یشاو عقیبا اللہ حریب قدیر وہ تامہ بے سچا ہے یا نہیں وہ کہتا ہے زمینوں کا مالک میں سچ ہے آسمانوں کا مالک زمینوں کا بھادشا آسمانوں کا بھادشا پھر تم کرسی بر پیوی تراتی ہو جب کرسی بر بیٹھتی ہو بھئی اس وقت تمہاری قیبیت اور ہوتی میں جمعہ میں کہاں کرتا ہوں میرے پاس ایرکار جمعہ کرتی ہے انہیں کہتا ہوں خدا کی بندوں جب تم اپنے گھر کے دروازے کے سامنے اور ورزی سے علاوہ لگوٹی میں کھڑے ہوتی ہو بیٹا کا آپ کے بغل میں ہوتا ہے اسلام نے کہاں خیریت ہے جب وہ برزی بھی اوپر اور یہاں سے نکل کر کوٹھڑی اکینی میں بیٹھ جاتی ہو پھر وہاں جاتر کے بڑا کیوں نے بیٹھتی ہو ہم نے کام پڑا ہم آپ کے بڑسی مستدار دوست بند کر آئے اور تم بیٹھے بڑا کیوں اب ہم رابطہ پھوٹوں سے رکھیں گدوں سے بھوٹوں سے ہم تو آئے تیرے پاس تم بنا بنا بیٹھا ہے دلا گھر کے دروازے پر تو زبردستی ہاتھ کو پکڑ رہے یہ خیریہ دیجئے گا کوئی رہے نہیں خیدہ رہے میں اچھا اس بس رہ کو نہیں سمجھ سکا اللہ میں اس کرسی پر انہیں کیا ہوگی جب کرسی اللہ کی قسم ہے جب جاتا ہوں تو جن لوگ دوستوں نے میرے جمعہ میں آئے جو دوست میرے جمعہ میں وہ تو مجھے دیکھتے ہیں پہلے اٹھ کر باہر آجائے کے ساتھ سے وہاں گئے پھر نہیں چھوڑے گیا اور جو نوہ کے وہاں ہے تو انہیں کرسی پر میں خود سیدھا کر دیتا ہوں وہ جب بات سننا نہیں چاہتا تو میں نے کہا بھئی میں انسان ہوں آپ کو میں سید انسان سمجھ کر آیا ہوں اگر آپ حکم دیں تو باہر کھتے ہیں میں انسان رافتہ قیم کروں خدا کے بندوست انسان ہے ان سے اگر آپ اخلاق سے پیش ہیں آپ کو خدا نے عہدہ دیا عہدہ آپ کا میں کھسنے کے لیے انہیں کے لیے تو نہیں آہا جب آپ اخلاق سے ہاتھ ملائیں گے اور پوچھیں گے بھائی آپ کیسے تشریف لائیں اپنے نوکر کو بھی کہہ دو ریڈرز کہہ دو بھائی آپ حضرت سے پوچھنے بھی لائیں بیٹی آزارت آپ تو وہ جب باہر نکلے گا تو خدا کی قسم اس کی زبان ہی وہ تیری گیل گائے گی یار یہ تو بہت بڑا اچھا حصہ ہے یہ بہت بڑا لائک ہے اس کے اندر تو انسانیت کی بو ہے میں نے جان تا تھا میں نے پیچان تا تھا وہ بچارے نہیں مجھے بھنایا حضرت سیر کیوں اتنی ٹھوک کیوں گر ہی ہوئی ہے مولوی کبھی یہ آنا آج کل کے پیروں کے ہاں جاؤ تو صبح آنا کیا اب خدا کے واسطے میں یہ سوال کرتا ہوں اب پیر کی جب شکل دیکھ لی نہ موچی ہے نہ لیتا کی ہے گود مول اور خدا کے کود میں تو حیران نہ دوں یا اللہ ان لوگوں کو اتنی نذاکت کیوں دے پیر تھا تو خدا میں ان دن چستہ اللہ سبحان سبحان میں آج میرا دل چاہتا ہے میں خدا مہین تین چستی اجمیری کی ایک بات سنا دوں سبحان 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 شان عالی سبحان شان عالی سبحان شان عالی اللہ سبحانہ ثم استقاموا فتنزلوا علیہ برملائیم سبحانہ انا تقاموا ولا تحسنوا سبحانہ سبحانہ اللہ اللہ کے بندوں کے پاس جب جائیں دیکھیں گے آدم وہ کیا کرتے ہو گئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسن رب جل اللہ ما فی قلبي خیل اللہ نور محمد صل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا مسجود لا الہ الا اللہ لا بہل لا الہ الا اللہ اسبی ربی جل اللہ ماں بھی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جو سے پڑے کان مقامی ای اللہ دو جہاں بھی ہی اللہ جسم میں جانے ہی اللہ دو جل اللہ اسبی ربی جل اللہ ماں بھی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ مکہ کے گریوں میں اس کی گوجہ ہے کہ کٹ بھی دیوارے بھی درخت بھی پہاڑ بھی یہ کم جملے ادا کر رہے ہیں اور نبی کا بہت بڑا قصور آپ نے جب لا اللہ 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 تو بدنصیب بدبخت بڑھیاں کہتے اٹھا کر بہار سے نبی کے رازلے پر بچھا دیتا سید جائے خیر خواہ محمد پر علیہ الصلاة والتسلیم اور دنیا کی سردانوں یہ اپنے جہن سے بھی بات اٹھا دو علماء دیوبر نبی کی دشمنہ ہیں اللہ کی بندوں جس نبی کی اللہ کی قسم وجود سے خوشبو ہے اللہ اللہ جن گلیوں سے نبی گزرتے تھے ان گلیوں میں بھی خوشبو ہے جاہے پوچھو امام سلمہ سے فرماتی ہے سید القرآن عرام فرما کر سوئے پڑے ہیں میں نے دیکھا نبی کے پسینے کی گودے ہیرے اور موتی کی طرح چمک رہی تھی جلتی سے روئی شیسی اٹھائی قریب ہوئی روئی کو یہاں رکھ کر میں نے نیچونا شروع کیا فستے غدر نبی آنکھ لی نبی کی ماتہ فارق میں سوہم کیا کر رہی ہو عرض گیا یا رسول اللہ آپ کے وجود کا پسینہ جمع کر رہی ہوں لوگوں کے عورتیں بلاری اتنے لگاتی ہیں میرے گھر میں کسے وقت ہوتا ہے کسے وقت نہیں آتا میں نے مناسب سمجھا نبی کے پسینے پہ کترہ لگاؤں گی کچھ عرصہ دراؤں تک جائے گا معلوم ہوتا ہے یہ پسینہ تو تھا پر پسینہ کی شانہ اور سوہم جس نبی کے پسینے کی یہ عزمت اور شان ہے ایسے نبی کو قوم بدقسمت ہے جو کہے ہمارے جس مگر یہ تو آپ کو ضرور ماننا ہوگا کہ سیب تاہرہ آمنہ کا بیٹھ رہے مانتے ہو یا نہیں حسنہ ان کا نانا ہے سیب تاہر کہاں اببہ ہے زینب رقیاء امی کنس و فاطمہ کا اببہ ہے مانتے ہو یا نہیں نہیں مانتے تو تم اببہ کہاں سے راہے تمہیں اببہ ملا بھی محمد کی اببہ کے صدقے ہیں تمہیں مائی ملی بھی محمد کی مائی کے صدقہ ہے تمہیں بیٹے بیٹیاں ملسری محمد کے بیٹے بیٹوں کے صدقے ہیں تمہیں یہ دن کے انسانیت ملی ہی محمد کی پاک مطاہ منور انسانیت کے صدقے ہیں صبحان اللہ صبحان اللہ ماننا پڑے گا خیر خیل کا امبرازہ رکھو دیکھا کھڑے ہو صحابیہ عرض کی جا رسول اللہ قردو صلی اللہ پیارے میں اور میرے ماں باپ قربان ہوں اپنی میرے خیل ہی میرے مدنی کریم نے فرمایا میرے پیارے میں اس بوڑیہ ماں کے لئے کھڑا ہوں جو میں محمد کے لئے تقریف کرتی ہے بیچاری جا کے جنگلوں میں کانتیں چلتی ہیں اٹھا کر لاتی ہیں اس لئے کہ میں محمد کے راستے پر بچھاؤں گی محمد میرے کانتوں پر پیار رکھے گا آئندہ میری گلی سے واپس نہیں آئے گا جو صرف میرے لئے اتنی تقریف کرتی ہے اس کا دل تو اس لئے خوش ہوتا ہے جب میں محمد اس کے کانتے پر پیار رکھو تو میرا یہ دل پرداش میں ہی جر سکتا میں گزر جاؤں وہ آئے اور پریشان ہو اور اس کے دل و دماغ میں خزم و ملال پیدا ہو آئے ارسو اتنی میند کی آج جا دکھا گزر لیا اس کی یہی تقریف محمد سکتا ہے اللہ میں چاہتا ہوں وہ آئے میرے سامنے گاتے بچھائے وہ بریہ جو اسی بات پر خوش ہے کہ محمد پیر میرے کانتوں پر بھکے میں چاہتا ہوں وہ آئے بچھائے اس کے بچی ہوئے کانتوں پر میں پیر رکھوں وہ فرس پر خوش ہو جائے خدا عرس پر خوش ہو جائے اس مائی کا حق بھی عدا محمد کا خدا کا حق بھی عدا خیر خواہی ہے یا نہیں بولو آگے ہوں جیسے آپ نبی کا خیر خواہ جاکتے ہیں ولی اللہ بھی اللہ کی نبی کی امت خدا کی وخلوق کا خیر خواہ ہوتا ہے ولی کا کام نبی کا کام صحابی کا کام ایک ہے درجہ علاق علاق کہہ دو درجہ علاق علاق کام ایک کہہ دو کام ایک درجہ ساری دنیا کے عوام الناس ساری دنیا کے قرآن ساری دنیا کے حفظہ ساری دنیا کے حولہ محکر محدث ایک طرف کر جاؤ ایک ولی کی شار کے برابر نہیں ہو سکتے ساری دنیا کے خوش ہو سکتے ہیں داماد کو یا خدا کے محبوب کو بڑھلاؤ اکیل آئے ایک پلے میں خدا کو کہو وزن کر اگر خدا وزن پر آیا تو ساری خدا ہی کی شام کم ہو جائے گی محبوب خدا آب تو کرکری نہیں بچے گی ببlezان آپ کی مرضی چھلے جاؤ یا مجھے چھوڑ جاؤ میں تو بیٹھوں مجھے پونے دو کے ساتھ اگر کچھ ہوتا تو میں ابھی آپ کو اللہ منتوں میں چھوڑ دے گی میرے دلوں میں یہ نہیں ہے میں میں نے پہلے عرض کیا تھا رات میں ملہ نہیں ہوں میں ملہ بھی ہوں کہ میں نے ہزار روپیہ لینا ہے حضرت سے ایک گھنٹہ جو کار کھڑی ہو جائے جی سیدھر کی ادھر میں وہ نہیں ہوں حضرت دل چاہے تو بیٹھ رہا ہو امیدیں دل نہیں چاہے گا جو جائے گا وہ بچے گا نہیں اگر سیدھ کے بیٹھا قرآن برنا ہے پدری صدیق میں آپ کو ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ دان لان کر مر گیا ہے تو اس کے بیٹھے غلام بھاگی ہوئے دارے تکبیل سیدھر کریم شاہ صاحب میں اپنی ہی دیرہ میں ایک رات سیرت پر بور رہا تھا تو ڈپٹری کمیشنر صاحب چونر صاحب تصریف لائے لوگ دیکھنے لگے پولیس والے ہل چون کرنے لگے میں نے کہا تو کیوں ہل چون کرتے ہو میں خود ڈی سی ہوں میں خود جج ہوں محمد کی شریعت کا مجھ سے بنا کون ہو سکتا ہے دنیا کے ڈی سی سے ایک بھی حطہ کر سکتی ہے دنیا محمد کے جد کی جوتے کو جوتا کہے دے تو اس پر کفر کا فتوہ آ جائے گا بیٹھا رہا ہم سے میں نے کہا ڈی سی سے گھڑے ہو کر کیا آج قرآن سنے سیدھر اللہ تعالی رحمت فرمائے وہ بھی اور ایسے چھوئی میں نے کہا تھنے دار بھی میں وہ آس پرے میں نے کہا آپ بیٹھے رہے میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی جوٹی کو اس پر اس کرسے پر بھی میں نے بھاؤں لگا آپ یہ آمد چاہتی ہیں غدو اور قدماشو اور دشمن آناصر سے بنا چاہتے ہیں اپنی پولیشن کو بحال کرنا چاہتے ہیں ملک کے اقتصادی محال کو بھی اور معاشری محال کو بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں واق ڈھو رہے ہیں ہم انشاءاللہ سوالے گئے انشاءاللہ تو کھڑے نہ ہو ہماری جان و مال کی افادت کے لیے بس یہ آپ کی ورزی جو ہے یہ قابلی ہمارے لیے ہم بات کریں گے ان سے مولویوں اسی کا واسطہ دیتے ہیں یہ حلوے کا زگرہ تو چھوڑے خدا کے لیے اللہ کے واسطے عرض کر رہا ہو نبی کی شریعت آیا ہے جیسے سورج اپنی روشن میں چھپ نہیں سکتا محمد کی شریعت کوئی بس نہ کہو چھپ نہیں سکتا زمین آسمان نبی کا کردار دنیا کے سامنے آیا ہے اگر آپ کے سامنے نبی کا کردار نہیں اس وقت حسن آپ نہیں جار سکتے جاؤ علیت کی دنیا میں اگریس سے پوچھو آپ کی محمد کی شریعت وہ اگریس کا بیٹا بتائے گا اتنے محمد کی شریعت کا نبی نے تو کافروں کا مسلمان بڑھایا بد نصیبوں تم نے اپنوں کو مسلمان رہی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں نراز نہ ہونا یہ میرا درد مندہ نہ احساس ہوگا میں کہوں وہ کافر وہ ساتھی کہے یہ کافر اب ہم تم بن گئے کافر پاکستان کی ست زمین میں مسلمان تو رہا نہیں کل کو اگر فتوہ آ جائے کہ تم نے اوہ کابل اوہ افغانستان کے مقابلہ میں اس روس کافر سے ہندوستان کفرستان سے تم نے جہاد کرنا ہے تم رہے کافر وہ رہے کافر بقول ان کے تم رہے کافر بقول آپ کے وہ رہے کافر پاکستان میں تسام رہے کافر اب مسلمان بن کر کافر سے جہاد کون کرے گا سبحان کسی کا باستہ دیتا ہے جب تم سدیج بڑھاتی ہو اس قوم پر لڑاتے ہو یہی قوم ہے یہ کل کی کیوں نہیں لڑ رہی ان کے سامنے اگر صحیح دین پیش کیا جائے تو یہ لڑے کیوں سبحان بے شک یہی تیس بارے کا قرآن ہے حیدر آباد والا یا بتیس باروں کا ہے آپ کے پاس تیس تیس بولے تیس ہمارے علاقے میں ہم تو صبح کی دو فرض دو سندی پڑھتے ہیں آپ چار فرض پڑھتے ہیں ہم زہر کی نماز کے بارہ لکاتیں پوری پڑھتے ہیں تم تیرا پڑھتے ہیں بارہ اللہ کی رحمت ہم عشر کی چار سندی اور چار فرض ادا کرتے ہیں آپ دس آپ بتاتے ہیں ہم تو امید جملہ ساتھ رکھاتے پڑھتے ہیں مغرب کی نماز کے تم بھی ساتھ بھی اس نہیں پڑھتے ہیں نہیں برابر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ آج تو اچھا ہم تو عشاء کی سترہ رکھاتے پڑھتے ہیں تم اچھا اچھا ہم تو اپنے خائدے میں آخری آخر میں درود بھی نبی پڑھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں اللہ کی رحمت ہمارے نبی نے فرمائے تم بیٹھ کر روٹی کھاؤ ہستہ ہستہ کھاؤ چھوٹے سے چھوٹے رکھ میں موہ میں ڈالو اور انہیں پیس پیس کر کے کھاؤ آرام سے کھاؤ آرام کھڑے تین سالس نکالے نبی نے برابر ہو گئے ہمارے ہاں جب اجاب قبول ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلا بن فلا کی بیٹی فلا بیٹے فلا کے باپ کی بیٹے کو ہم نے دے دی اس نے کا قبول کیا بس یہ ہے ہمارا اجاب قبول آپ ٹھیک ہے شیل فرق نہیں ہمارے ہاں جب مرتے ہیں تو ہم جنازے کی چار تک میری ادا کرتے ہیں پہلے ہوتی ہے سلا پھر ہوتا ہے درور پھر ہوتا ہے نبی کی موقی ہوئی دعا آپ جب ہمارے ہاں مرتے ہیں ہم قبر کو کھوٹتے ہیں جب اس طرح یہ کیا ہے شمال جنور آپ قبر کھڑی کھوٹتے ہیں نہیں یہ ہمارا تمہارا اقتلاف ہے نہیں فرادر آگے تو اقتلاف کس چیز کا ہے بھائی ہاتھ باندھ کر رہا ہوں اس بیچاری مسلمان کو مطلب کھوٹتے ہیں ہمارے ہمارے پاکستان میں مسلمان حکومت میں رہتے ہوئے ہم پر خطوہ دیا یہ کافر میں قرآن کی حافظ دنیا میں ایسا کافر دکھاؤ جو قرآن کا بھی حافظ اور کافر بھی قسم کھا کر کہتا ہوں میری اما بھی قرآن کی حافظ قسم wszystkie کھا کر کہتا ہوں میرا سسن بھی قرآن کی حافظ من مقی اللہ چیتاریش شہل عمر مسجل حجلا میں بیٹے قسم کھا کر کہتا ہوں بیٹوں نے بھی قرآن حفظ کیا میرے حتیغی بھی قرآن کی حافظ میرا صالع بھی قرآن فست میرا ایمان سے بتاؤ کافر بھی آفر قرآن کا حافظ ہو سکتا نہیں میں لازم ہونا تو حرز کرو جس خارب جی نے علی کو گندی اور غزتی نگاہ سے دیکھا خدا کے جرد چوکٹھی اللہ نے فیصلہ فرما دے جبرائی لکھاؤ اس جماعت میں قیامت تک ان کے سیڈوں میں میری کتاب محفوظ نہیں رہے گی قیامت تک قرآن کا حافظ پیدا نہ ہو لی خارب جی کون میں ہے قرآن کا حافظ تراز نہ ہونا تو آرز کرو تراز تو نہیں ہوگی مجھے دے سے گھی تو مرتا نہیں مرتا تو کار جائے کل کی حضرت کوسل کر رہا ہے باہر جا کے آج آجاتے حضرت 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 اب بزار میں مکھر بگرا ہے میرے لئے حضرت 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 دعا مانگی اللہ ترائی ان محلیوں کو نہیں یہ سوا کر اللہ کی قسم یہ سر سے پو تک کوٹ ہے آج میں نے ارادہ کیا کہ سویرہ انشاء اللہ میں خود بدار میں جاؤں گا مکھن خرید کر کے حضرت کو لاکھر دوں گا بہت اچھا آپ میرے ساتھ چلنا نعرہ نگویر سارے کی ساری اس ساری مشیری کو انہوں نے ضراب کرتے ہیں مولویوں خدا کے لئے حرز کرتے ہیں یہ بیچاری سادھی مسلمان کاؤں ہیں انہیں نماز سکھاؤں ہیں کوئی کمری کھانے ہیں انہیں اللہ کے دین کی صحیح باب سمجھاؤ محمد کی سنت کی ترغیب دو تاکہ ان کے سور پہ بھی محمد جیسے پر جاؤں یہ پانچ لکت خدا کے دروان پر جب حاضری دیں گے تو خوش آ خدا خوش ہوگا کن پر جو خدا کے دروانے پر لانے والے ہوگے سب سے پہلا انہوں اس کو ملے اب تم رہاتی ہو تم یہ کہتے ہو یہ دیوبندی کافر وہ کہتے ہیں وہ کافر وہ کہتے ہیں وہ کافر